موسیقی 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 امران خان اپوزیشن پر تنقید اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پیٹرول مزید مہنگا کرنا ہے مریم اورنگزیب کہتی ہے وزیراعظم علیمہ باجی اور جہانگیر ترین کی چوری چھپانے کے لیے اپوزیشن کو بلیک میل کر رہے ہیں عوام پر مہنگائی کا نیا بم گرائے جائے گا ڈالر مزید مہنگا کر دیا حکومت نو ماہ میں تین ہزار ارب سے زائد کرز لے چکی موسیقی کراچی کی ڈیویلپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ضروری ہے موسیقی وفاقی حکومت کراچی پر مہربان ایک سو باسٹھ ارب روپے کے پیکج کا احلال ٹرانسپورٹ کے دس اور پانی کے آٹھ منصوبے شامل حیدر آباد میں یونیورسٹی بنے گی سر پارکر کے لیے آر او پلانس اور دو میڈیکل موبائل یونٹس کی منظوری وزیر آزم عمران خان نے باغ ابن کاسین پاک کا افتتابی کر دیا بولے کراچی کے حالات ٹھیک کرنا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہو کراچی پیکج توپی ڈراما ہے عمران خان کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا پیپلز پارٹی کا رد عمل مرتضی وحب کہتے ہیں نیازی صاحب کے اعلانات پر اعتبار نہیں وہ پھر یوٹن لیں گے خرشید شاہ بولے تبدیلی یہ آئی کہ ایک روپے کی چیز پانچ روپے کی ہو گئی مہنگائی بڑھنے پر عمران خان مصطفی ہوں کمر زمان کائرہ بولے حکومت گرانا نہیں رخ درست کرنا چاہتے ہیں شاہ جی کے سیاہ پارنا میں سندھ کے عوام کی عدالت میں ہیں فواد شادری کے خرشید شاہ پر جوابی بار مزید کہا کہ عمران خان کے کراچی پہنچنے سے خرشید شاہ کی نینکی گولیاں کم پڑ گئیں وہ وقت دور رہی جب پورے ملک کی طرح سندھ کے عوام کو بھی ڈاہو راج سے نجات ملے گی پرانے پرائم منسٹرز اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے فرمان دے دیتے تھے کہ اچھا یہ کر دو وہ کر دو اشوری کی تھیلی ادھر بھی پھینگ دو میں ایک دیموکرائٹک گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہوں اس لیے مجھے ذمہ دار ہونا پڑتا ہے آپ سے کوئی جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتا میں وہ ڈراما نہیں کرنا چاہتا یہاں آکے کہوں کہ جی تعلیم بجوالوں کے جی عمران خان کر رہا اور بعد میں پتا چلے کہ پیسہ ہی نہیں ہے اس کے لیے سابق وزرائے آزم بادشاہوں کی طرح پیسے بانٹے رہے ریلوے مزدوروں کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے لیکن جھوٹے وعدے نہیں کروں گا وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے ٹرین عام آدمی کی سواری ہے ریل کا سفر سستا پڑتا ہے سڑکوں پر دباؤ کم کرنے کے لیے ریلوے کو ترقی دینی ہوگی وزیر آزم کی ریلوے کی بحالی کے لیے کوششوں پر شیخ رشید کی تاریخ عوام کے لیے سفری صورتوں میں خوبصورت اضافہ وزیر آزم کا نئی ٹرین جنا ایکسپریس کا افتتہ نون سٹاپ ٹرین رہور سے کراچی کا سفر پندرہ گھنچے میں تیہ کرے گی شیخ رشید کہتے ہیں ریلوے مسافروں کی تعداد پچیس سے تیس پیصد بڑھ گئی چالیس مسافر ٹرینوں کا حدف پورا کریں گے سابق ادوار میں ریلوے میں اربو کی کرپشن کی گئی نیب میں مقدمات چلائے جائیں نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی میں پھر طبی معاینہ مزید ٹیسٹ کیے گئے ڈاکٹرز کے مطابق دواؤں کی اثرات دیکھنے کے بعد حکمتِ عملی تیہ کی جو آئے گی ادھر فواد چالی نے نواز شریف کو پھر تنس کا ٹیکہ لگا دیا بولے پلی بار گین کریں اور جان چھڑائیں قوم نے تین بار عزت دی آپ قوم کا پیسہ واپس دے دیں سپیکر سندھ اسیمبلی آغا سراج درانی کے ریمان میں بارہ اپریل تک توسیح آمدن سے زائدہ ساسوں کے کیس میں نیب سے پیش رفت ریپورٹ طلب تفتیش میں وہی پوچھا جا رہا ہے جو پہلے بتا چکا دس منٹ پوچھ گرش کر کے واپس چلے جاتے ہیں سراج درانی کا احتساب عدالت کراچی میں بایاں ہے پیپلز پارٹی کے لیے ایک اور مشکل سندھ سرکار کے لادلے اویس مظفر ٹپی کو پاکستان لانے کا فیصلہ اویس ٹپی پر سندھ کی زمینوں پر قبضے کا الزام ان کے متعلق سپریم کورٹ میں ریپورٹ بھی جمع کر آئی جا چکی اویس مظفر ٹپی 2008 سے 2013 تک سندھ کی باعثر شخصیت تھے وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان بڑھ گئے اختلافات وزیراعظم کی دورہ کراچی میں وزیراعلا سندھ سے نہ ہو سکی ملاقات ذرائع کے مطابق مرادلی شاہ خط کا جواب نہ ملنے پر وفاقی حکومت سے ناراض ہیں جو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور جو اقتدار کے نشے میں کچھ بیانات دیتے ہیں کچھ لیڈر صاحبان یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلنا ہے تو پرائم منسٹر عمران خان کیبنٹ کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں آج حیرانگی والی بات یہ کہ جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے آج جب قانون حرکت میں آرہی ہے تو وہ کچھ اور طریقے سے گورمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کچھ لیڈر اقتدار کے نشے میں بیانات دیتے ہیں شہریار آفریدی کہتے ہیں ملک لوٹنے والے اب حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں خیانت کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا وزیر مملکت کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو مفتی تقی اسمانی سے ملاقات بھی کی شہریار آفریدی نے رینجرز کی پاسنگ آؤٹ ٹریڈ سے خطاب بھی کیا بولے اب کوئی پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا دہشت گردی کے حوال اسے قبارین پر بہت کام ہو رہا ہے بہت جلد حالات بہتر ہو جائیں گے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کلاہور میں لاو کالج کی تقریب سے خطاب مزید کہا کہ وہ کلاہ اپنا کنڈک درست کریں تو کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا آپریشن رد الفساد کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سبی اور کوہلو کے درمیان بھمبور کی پہاڑیوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ برامد کر لی آئی ایس پی آر کے مطابق برامد ہونے والے اسلحے میں راکٹ بارودی موار اور دیگر ہتھیار شامل ہیں فلسطین میں تحریک حق واپسی کا ایک سال مکمل غزہ کی پٹی کے سردی علاقے میں ہزاروں فلسطینیوں کا اسرائیل کی خلاف احتجاج سہونی فورسز کی فارن سے ایک نوجوان شہید اسرائیلی فورسز کا نہتے فلسطینیوں کے خلاف آسو گیس کا بھی بے دریغ استعمال کئی افراد سخم بھکر میں اندوہناک حادثہ تیز رفتار بس نے رکشے کو روند ڈالا چھے طالبات اور رکشہ ڈرائیور جانبہک بس ڈرائیور فرار مشتل شہریوں نے بس کو آگ لگا دی طالبات نمی جماعت کا پیپر دینے کے بعد گھروں کو واپس جا رہی تھی جانبہک افراد کی نماز جنازہ ادا ہزاروں لوگ شریک ہوئے ادھر نارو بال میں بس اور وین میں تصادم پندرہ افراد شدید زخمی جلسوں میں کھانے پر دھاوہ بولنے کے کلچر میں تبدیل ہی نہیں آسکی گوچکی میں وزیراعظم عمران خان کے جلسے میں کھانے کے معاملے پر بدنظمی پولیس اہلکار اور شرکہ کھانے پر ٹوک پڑے جس کے ہاتھ جو آیا لے وڑا ڈالر کی اونچی اڑان روپیہ مزید بے جان نوپن مارکیٹ نے روپیہ کی قدر گر گئے امریکی ڈالر مزید بیس پیسے مہنگا ایک سو بیالیس روپے پچاس پیسے کی سطح پھرا گیا لاہور میں حضرت مادولال حسین رحمت اللہ لہے کے اُس کی تقریبات کا پہلا روز صبح وزیر مذہبی امور سعید الحسن نے چادر پوشی کی ملک بھر سے عقیدت مندوں کی درباد پر حاضری میلہ چراغہ میں بھی بھرپور شرکت پاکستان سے امتیازی سلوک کا بدترین واقعہ فوتبال کے عالمی مقابلوں میں شرکت کے لیے جانے والی قومی ٹیم کے آٹھ کھیلاریوں کو دبائی ائرپورٹ پر روک لیا گیا پانچ کا تعلق خیبر پختون خاصے ہیں ٹیم فوتبال ٹارنمیٹ میں شرکت کے لیے ارجن ٹائن جا رہی تھی ویزے بھی حاصل کیے تھے پنجاب حکوت کا بڑا اتنا پنجاب گیمز میں خاجہ سراؤں کے بھی مقابلے کرانے کا اعلان پچاس سے زائد خاجہ سراؤں تین مختلف کٹیگریز میں کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیں گے گیمز میں شرکت کے لیے خاجہ سراؤں پور ازم پنجاب سٹیڈیم میں بھی بھرپور ٹریڈنگ پنجاب گیمز کا انعقاد آٹھ سال بعد کیا جا رہا ہے سوات میں ستائی سمندر سے نو ہزار دو سو فٹ بلند سہر انگیز وادی مالم جمبہ میں سنو ملا سیاہوں کی موجے لگ گئیں فیسیبل کے پہلے روز سکین کے مقابلوں میں مقامی کھلاڑی نے اپنی صلاحیتوں کا خوب مظاہرہ کیا اور زمین پر ماحولیاتی اثرات کو ازاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں آج ارتھ آور منایا جا رہا ہے رات ساڑھے آٹھ بجے ایوان سادر پارلیمنٹ ہاؤس ہمیتا ہم امارتوں کی بتیاں بجھا دی گئیں لائٹ ساڑھے نو بجے تک بند رہیں گی موسیقی